وولی وڈ کے پاورفل کپل کے نام سے مسور دیپکا پادوکون اور رنویر کی سادی کا جسن بھلے ہی ختم ہو چکا ہے لیکن یہ دونوں ابھی بھی چرچہ میں ہیں جی ہاں دیپکا پادوکون اور رنویر سنگھ ایک دوسرے کو لے کر آئے دن بڑے بڑے کھلاسہ کرتے نظر آ رہے ہیں ایسے میں ان کے فینس کی نظری یہ ٹکی رہتی ہے کہ کب دونوں کیا بول جائے دیپکا پادوکون اور رنویر شادی کے بعد جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ کلاسہ کرتے نظر آ رہے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ ہمارے اس نوج میں دیپکا نے کیا کلاسہ کیا ہے دیپکا رنویر اندینوں میڈیا سے خوب مل رہے ہیں رنویر ایک طرف اپنے آنے والی فلم کو لے کر سرکیوں میں بٹھو رہے ہیں تو وہی دوسری طرف دیپکا اپنے پتی کے پرموشن کرتی ہوئے نظر آ رہے ہیں دیپکا اور رنویر ایک دوسرے کے بارے میں کھل کل بول رہے ہیں حالکہ رنویر نے کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری شادی ہو گئی ہے کیونکہ دیپکا میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا اور نہیں میں چاہتا ہوں اس میں کوئی بدلاؤ آئے ایسے میں ہم پرفیکٹ کپل ہیں دیپکا نے کیا رنویر کو لے کر بہت بڑا کلاسہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیپکا نے کہا ہے کہ اس وقت رنویر مجھے فلٹ کر رہا تھا اس وقت تو وہے کسی اور کو ڈیٹ کر رہا تھا جی ہاں دیپکا نے کہا کہ ایک بار ہم دفتر میں بیٹھتے تو مجھے فلٹ کر رہا تھا تو میں نے اسے ہس کر بولی کہ تم مجھے فلٹ کر رہے ہو تو وہے مسکرا دیا دیپکا نے آگے کہا جیسے اس کی کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا اس دوران دیپکا نے رنویر سے اور بھی بہت سارے راج کھولے چھے سال سے تھے ریلیسنس میں دیپکا رنویر ایک دوسرے کو چھے سال سے ڈیٹ کر رہے تھے حالانکہ دونوں کی لیوشٹوری کب سوری اور کسی پر پوجھ کیا یہ بات پر کھلے ہسا اب تک نہیں ہوا ہے سال کی چھے سال کی ڈینٹنگ کے دوران دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تین فلموں میں ساتھ کام کیا ہے اس کی وجہ سے دونوں میں اور بھی جاتا نجدی کیا آگئی دیپکا رنویر اپنی لیوشٹور کو کئی اور بھی جیدہ خوبصورت بنانے کے لیے اکثر لنچ اور ڈینٹر پر جایا کرتے ہیں رام لیلا باجی راؤ مستانی اور پت محمد دونوں کو ساتھ دیکھ گیا ہیں رنویر اور سارا کی فلم اٹھائی دسم در کو ڈیلیز ہونے والی ہیں اس فلم کو لے کر رنویر اور دیپکا میں بہت ہی زیادہ اتصالیت ہے کیونکہ یہ سادی کے بعد پہلی فلم ہے جہاں ایک طرف ڈیپکا رنویر کو اس فلم کے لیے سپر ہیرو بتاتی ہے تو وہیں رنویر بھی ڈیپکا کی تاریف کرتے نہیں تھک رہے ہیں دوستو آپ کو مائن نیوز اچھ لے گئے تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تندیواد